یوٹیوب پہ میری کسی بھی ویڈیو کو سرچ کرنے کے لیے آپ یوٹیوب سرچ بار کے اوپر کلاس آپ کی جو بھی کلاس ہے یہاں پہ کلاس لکھ دیں گے اکسرسائز جو بھی آپ کی اکسرسائز ہے وہ لکھیں گے آپ کی بک اگر فیڈل بورڈ کی یا سنگل جو نیشنل کریکلم ہے یا نیشنل بک فانڈیشن ہے پنجاب ٹیکس بک بورڈ ہے یا پنجاب کا کریکلم جو ٹیکس بک بورڈ ہے اب اس کے اس شارٹ سپیلنگ میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں ایس این سی این بی ایف یا پی ٹی بی جو بھی آپ کی بک ہے آپ نے صرف اس کو لکھنا ہے آپ نے آگے سر ندیم نور لازمی طور پر لکھنا ہے یہ لکھنے سرچ کے بٹر کے اوپر آپ لکھ کریں آپ کے سامنے اس اکسرسائز کے تمام کوئسچن آ جائیں گے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ایک ٹرائنگل کے کیسے میڈین ڈرا کرتے ہیں میڈین کو اردو میں وستانیاں کہتے ہیں اور اس کے بعد میڈین ڈرا کرنے کے بعد یہ بھی اس میں شو کرنا ہے کہ جو میڈین ہیں وہ جو ایک ٹرائنگل کے ہیں وہ ایک ہی پوائنٹ کے اوپر تینوں ملتے ہیں ٹھیک ہے نا کانکورنٹ ہیں تو میڈین کیسے ڈرا کرتے ہیں میڈین سیکھنے کے لیے ہمیں جو رائٹ بائی سیکٹر ہیں جس کو پر پینڈکلور بائی سیکٹر بھی کہتے ہیں یا اس کو پھر عمودی ناصف کہتے ہیں وہاں تک سارے سٹیپ وہی ہیں اس سے اگلا ایک سٹیپ ہوتا ہے یعنی یہاں تک ایک سٹیپ کے بعد ایک سٹیپ اور ہوتا ہے جو کہ میڈین بناتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ سٹیپ وہاں تک کیا ہیں تو آئیے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھتے ہیں اس سے پہلے ہم تین کو اچھ نے ایسے کر چکے ہیں جس کے اندر رائٹ بائی سیکٹر ڈرا کرنے سیکھے تھے ہم نے ٹھیک ہے نا یہ والے تو اب رائٹ بائی سیکٹر کے بعد ہم نے جب میڈین سیکھنے ہیں یا وستانیاں کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب وستانیاں کا آجے نا میڈین کا آجے اس میں یہ والی لائن ڈاٹر لائن ڈرا کرنی ہوتا ہے جو رائٹ بائی سیکٹر کی لائن ہوتا ہے نا یہ ایسے سٹیٹ لائن نہیں یعنی کہ کانٹینیو لائن نہیں یہ ڈاٹر لائن ڈرا کرنی ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ جو میڈ پوائنٹ ہوتا ہے نا یہ ایک سائیڈ کا یہ ہاف ہوتا ہے اس لائن کو ہاف کر رہا ہوتا ہے یہ جو پوائنٹ ہوتا ہے نا اس کو سامنے والے ورٹس کے ساتھ سامنے والے اینگل کے ساتھ جو ملاتے ہیں نا اس والی لیندھ کو بولتے ہیں میڈین میڈ پوائنٹ سے جو اپوزیٹ اینگل کو لائن بھی رہی ہوتی ہے نا وہ کہلاتی ہے میڈین کہ جیسے اس کا بھی یہ میڈ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے نا تو میڈ پوائنٹ کو اپوزیٹ اینگل کے ساتھ جو ملانے والی لائن میڈین کہلاتی ہے یعنی میڈ پوائنٹ معلوم کرنے کے لیے ہم نے سارے سٹیپ وہی کرنے ہیں جو رائیڈ بائی سٹیٹر کے میتھڑڈ ہوتے ہیں سارا سٹیپ سارا پروسٹر وہی ہوتا ہے تو اینڈ پہ جو میڈ پوائنٹ جب آجے گا یہ لائنڈ ڈرا کرنے کے بعد تو میڈ پوائنٹ کو اپنے سائٹ کے ساتھ ملا دینا ہے تو وہ میڈین بن جائیں گے آئیے دیکھ دیئے گے جو انفارمیشن ہے یا دیا گیا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق پہلے ہم یہ ٹرائنگل ڈرا کریں گے اے بی یہ فائی پوائنٹ ایٹ یہ فائی پوائنٹ ایٹ اس کے بعد جو انگل ہوتا ہے بی پوائنٹ کے اوپر انگل فورٹی فائی ڈگری انگل ڈرا کریں گے تو انگل ڈرا کرنے کے لیے ہم کمپس کی مدد لیں گے ایک آرک ڈرا کی اب اس آرک جہاں سے یہ یار سٹارٹ ہونڈ تھی یہاں پہ کمپس کو رکھے ایک آرک لگائیں گے تو سکسٹی اب سکسٹی اور تھرٹی کا ہاف سے بھی فورٹی فائی بانتا ہے اور نائنٹی اور زیدو کا ہاف سے بھی فورٹی فائی بانتا ہے دونوں میتھڈ ہی ہیں لیکن یہاں پہ کمپس رکھے رکھے ایک سکسٹی ڈرا کی اب سکسٹی کو اور زیدو کو ہم بائی سیٹ کر لیں گے سکسٹی اور زیدو کو بائی سیٹ کریں گے تو ہمارا تھرٹی کا انگل آجے گا ٹھیک ہے نا یہ اب نینجہ سٹر پہ ہم نے تھرٹی پہلے یہاں پہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ لائنڈ راک آ دیتا ہوں تو جب ہم خود سے کر رہے ہوتے ہیں نا پھر ہمارے لیے ایک سٹیپ کی یہ بچے دور گیا ہے کہ جب ہم نے اس کو بائی سیٹ کرتے ہیں نا ایسے کر کے تو اب ہم نے یہی پہ رکھے رکھے اسی لائنڈ کو چاہے ایکسٹینڈ کر لیں اب یہ تھرٹی تھرٹی اور سکسٹی یہ تھرٹی کے لائنڈ ہے جو بلو والی میں نے ڈرا کیا اور یہ نیکس والی جو آرک ہے یہ سکسٹی کی ہے سکسٹی اور تھرٹی کو بائی سیٹ کریں گے یہ تو اب یہ ہمارا فورٹی فائی ڈگری کا اینگل بن گیا اس کو ہم نے کتنا ایکسٹینڈ کرنا ہے اس کو ہم کتنا چاہے ہم اس لائنڈ کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اب نیکسٹ آرہا ہے بی سی بی سے سی کی طرف فائی سینٹی میٹر ہے یہ فورٹی فائی ڈگری تھا تو کمپس کے ساتھ ہم وہ بھی فائی سینٹی میٹر کی آرک جو ہے نا ایک لگا لیں گے بی پر آکے ایک آرک لگائی اب اس کو ملا دیا اے کے ساتھ یہ ہمارا سی پوائنٹ ہے نا اب سی کو اے کے ساتھ ملا دیں گے یہ فائی سینٹی میٹر ہے یہ سالہ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب اس کے ہم نے میڈ پوائنٹ کالنے ہیں جیسے رائٹ بائی سیٹر کے لیے بھی ہوتا ہے نا وہ لائن لیکن یہاں پہ ہم نے ہر سائٹ کا میڈ پوائنٹ یعنی اس کا جو سینٹر ہے بی سے سی تا کا جو سینٹر بنتا ہے اے سے بی تا کا جو سینٹر بنتا ہے اور اے سے سی تا کا جو سینٹر بنتا ہے وہ ہم نے معلوم کرنا ہے کسی بھی لائن کو بائی سیکٹ کرنے کا یعنی اس کے دو ایکل پیس کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ کمپس کو ہاف سے زیادہ کھولیں ایک آرک اوپر اور ایک آرک نیچے اب کمپس کو اتنے کھولیں کھولیں آپ دوسری اینڈ پہ رکھیں ایک آرک اوپر اور دوسری آرک نیچے یہ تھوڑی سی لائن چھوٹی ہے تو ہم اس کو دوبارہ بڑھا لیں گے تھوڑا سا یہ اب یہاں پہ جو سٹیپ ہے جو بچے جی جس پہ کنفیوز ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم پہلے ہم رائنڈ بائی سیکٹر کے لیے ہم کرتے تھے کہ اسی ڈریکشن میں لائنڈ را کر لیتے تھے اسی ڈریکشن میں لائنڈ را کر لیتے تھے وہ مارا رائنڈ بائی سیکٹر تھا لیکن یہاں پہ ہم نے وہ لائنڈ را تو پوری تو نہیں کرنی ہم ایک نا ڈاٹر لائنڈ را کر لیں چاہے پوری لمبی لائنڈ را کر لیں یا اوڑی سی چھوٹی لائنڈ را کر لیں کچھ تیجر تو یہاں پہ میڈ پوائنڈ یہ ہمرا اصل میں پوائنڈ یہ والا ہے ہمیں یہ والا پوائنڈ چاہیے تھا اس لائنڈ را کرنے میں اگر آپ لائنڈ را پوری کرنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اگر یہ پوری لائن ڈراغ آتا ہے یہ رائٹ بائی سیکٹر ہے جو ہم اسے پریویس ویڈیو میں سیکھ چکے ہیں لیکن میڈیو کے لیے ہمیں یہ والا میڈ پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے اس کو کوئی نام دے دیتے ہیں ایکس اب اس میڈ پوائنٹ کو میں کلور چینی کر لیتا ہوں اس میڈ پوائنٹ کو جو اپوزیٹ کارنر ہے اپوزیٹ جو یہ جو اینگل ہے اس کے ساتھ ملانا ہوتا ہے اس والے میڈ پوائنٹ کو اس کے اپوزیٹ اینگل یہ والا ہے اس کے ساتھ اب ہم نے اس کو ملا دینا ہے یہ اے سے لیکے ایکس تک یہ ہمارا میڈیو بن چکا ہے میڈ پوائنٹ کو اپوزیٹ اینگل کے ساتھ ملا دیا اب اے سی سائیڈ ہے اس کا پہلے میڈ پوائنٹ کارتے ہیں پھر میڈ پوائنٹ کو اس کے اپوزیٹ اینگل کے ساتھ ملا دیں اب بلکل اسی طرح ہم اے سی سائیڈ ہے اس کا بھی میڈ پوائنٹ کا لیں گے یعنی اس کا رائٹ بائی سیکٹر پہلے ایک طرف لائن پھر اسی لائن کے دوسری طرف بھی ایک آرگ ڈرا کی اب کمپس کو اتنا ہی کھولے کھولے ایک آرگ پھر دوسری آرگ پہلی آرگ آپ کو تھوڑی چھوٹی لگ رہی ہے تو اس کو تھوڑا سا اور بڑھا لیں یہ ہو گیا اب اس ڈریکشن میں ہم ایک ڈاٹر لائن ڈرا کر لیں گے جو ڈاٹر لائن ہمیں بتائے گی کہ یہ اس کا میڈ پوائنٹ ہے اے سی سائیڈ کا یہ والا میڈ پوائنٹ ہے جہاں پہ میں نے پینسل رکھی ہوئی ہے پہلے والی میڈ پوائنٹ کا نام ایکس ترکھا تھا اس کا نام y رکھ لیتے ہیں اب y کو ہم نے کیا کرنا ہے y کو ہم نے اس کے اپوزیٹ جو اینگل ہے اس کے ساتھ ملا جنا ہے y کو اس کے اپوزیٹ اینگل کے ساتھ ملا جنا ہے تو یہ ہمارا جو ہے by یہ ہمارا دوسرا میڈین آ گیا اب جو تیسرا میڈین ہے وہ ہم ڈرا بھی کر سکتے ہیں اور جب بعد ہوا ٹائم شارڈ ہو تو ہم ایسے اس کو ڈریکٹ بھی سامنے والی اینگل کے ساتھ اس میں سے گزرتا ہوا ہم یعنی گزارتے ہوئے اس کو ایسے بھی اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں پھر بھی آپ کو نا یہ ڈرا کر کے پورا سٹیپ کروا دیتا ہوں تو اسی طرح ایک آرک اوپر لگائیں دوسری آرک نیچے لگائیں اب اسی طرح اے پہ رکھ کے ایک آرک اوپر اور دوسری آرک نیچے ہم لگائیں گے تو پہلے ان دونوں آرکھ کو ہم آپس میں جوائن کر کے ایک ان کا میڈ پوائنٹ جو ہے میڈ پوائنٹ اس کا کر لیں گے میڈ پوائنٹ ٹھیک ہے اب اس کا یہ جو میڈ پوائنٹ ہے یہ جس لینڈ کہ اوپر سے گزر ہے پہلے ایک نام ایکس پر کھاتا دوسرے کا وائے اور تیسرے کا زی نام رکھ لیتے ہیں یہ میڈ پوائنٹ زی ہے اب زی کو اس کی اپوزٹ کارنر کے ساتھ ہم ملا دیں گے ٹھیک ہے اس کو زی کو سی کے ساتھ ملا دیا تو اس میں دیکھیں کہ یہ بھی شو ہو گیا کہ جو تینوں جو میڈین ہیں یہ جو تیسرہ میڈین ہے زی اور سی یہ بھی اسی پوائنٹ سے گزر ہے جہاں پہ سے پہلے دو میڈین گزر رہے ہیں تو یہ بیٹا اس کا میڈین کا پروسس کمپلیٹ ہو گیا اب آپ نے اس کے کنسٹیشن سٹیپس ہیں وہ بالکل جس طرح اس کی بوک کے اوپر دی ہوئے ہیں اسی طرح ہی آپ نے اس کے جو سٹیپس لکھ لینے ہیں دیکھیں انہوں نے بوکس کے اوپر تو صرف ایک شو کیا ہوئے ایک رائٹ بائی سیکٹر شو کیا ہوئے باقی اس میڈ پوائنٹ کو سامنے والے انگل کے ساتھ ملا دی ہے باقی انہوں نے رائٹ بائی سیکٹر تو شو نہیں کیے بس میڈ پوائنٹ کو اپوڈیٹ کورنر کے ساتھ ملا دی ہے تو اب اسی کوئیچن کا جو میڈینز ہیں میڈینز کے ریلیٹڈ یہ دوسرا انہوں نے ایک ٹرائنگل درا کرنی ہے دوسری ٹرائنگل کے ہم نے میڈینڈ درا کرنے اور میڈین کو پھر شو کرنا ہے کہ یہ ان کے جو میڈینز ہیں یہ کونکرنٹ ہیں یا نہیں ہیں یا ہم نے شو کرنا کہ یہ کونکرنٹ ہیں آئیے اس ڈیٹا کے مطابق ہم پہلے ٹرائنگل درا کر لیتے ہیں اس کو اچھا میں جو ڈیٹا دیا ہوا اس میں ایک سیڈ دی ہوئی ہے دی ای سکس سینٹی میٹر تو پہلے دی ای جو سکس سینٹی میٹر درا کرنے لیے یہ زیرو ہے یہ سکس ہے تو یہ سکس سینٹی میٹر درا ہوگی دی اور یہ ای اب دی کے اوپر نائنٹی ڈگری ہے اور ای کے اوپر تھرٹی ڈگری ہے تو کمپس کے ساتھ ہم نے یہ دونوں اینگل بنانے ای کے اوپر تھرٹی ہے تو پہلے تھرٹی بناتے ہیں جو ہم ہم از ہی پہلے بنا لیں میرا کیونکہ رائٹ سائیڈ پہ ذرا ایزی ہوتا ہے مجھے بنانے دیستے ہیں ایک آرک لگائیں گے دو سکسٹی پھر زیرو اور سکسٹی کا ہاف جو ہوگا نا وہ تھرٹی ڈگری ہوتا ہے کمپس کو جتنا کھولا تھا کھولے کھولے اتنا ہی ایک آرک لگائی اب اس ڈریکشن میں ہمارا جو یہ اینگل بنے گا یہ تھرٹی ڈگری ہوگا یہاں سے اس ڈریکشن میں ایک ریڈ ڈراک آ دیں گے جو کہ تھرٹی ڈگری کا اینگل بنا رہی ہے یہاں پہ لکھ بھی دیں تھرٹی ڈگری اب پوائنٹ ڈگری کے اوپر ہمارا نائنٹی ڈگری اینگل ہے تو نائنٹی ڈگری کا اینگل بھی ہمنے کمپس کے ساتھ بنانا ہوتا ہے تو نائنٹی ڈگری جو اینگل ہوتا ہے یہ سکسٹی اور سکسٹی اور ونٹونٹی کا حاف ہوتا ہے پھر ایک لائنڈ ڈراک کریں یہ سکسٹی اب سکسٹی سے نیکسٹ ایک اور آرک لگائیں گے تو یہ ونٹونٹی اب سکسٹی اور ونٹونٹی کا حاف کرنے کے لیے اوپر ایک لائنڈ ڈرا کریں یہاں پہ دونوں آس کاٹ کر رہی ہیں اس ڈریکشن میں ایک لائن ڈرہ کر تو یہ اس ڈریکشن میں ہم نے ایک ری ڈرہ کی جس نے پہلی والی ری کو پوائنٹ یہ دی ایف تھا یہ دی ایف پوائنٹ بن جائے گا اور یہ نائنٹی ڈگری ہو گیا اب ہم نے اس کے میڈین یعنی میڈ پوائنٹ پہلے معلوم کرنے ہیں میڈ پوائنٹ کون سے ہیں تو میڈ پوائنٹ کے لئے کیا ہوتا ہے ساو سے پہلے اس کا جو یہ ہیپٹیو اس کا میڈ پوائنٹ معلوم کر لیں کمپس کو ہاف سے زیادہ کھول لیں ایک آرک اوپر اور دوسری آرک نیچے لے کی طرف اب کمپس کو اتنے کھولے کھولے اب دوسری پوائنٹ پر رکھا ایک آرک اوپر اور دوسری آرک نیچے ڈرہ کر لیں گے وہ آرک کافی ابھی چھوٹی ہے اس کو آگے دوبارہ آرک لگا لیتے ہیں یہ پہلی والی آرک کو ہم اریز کر لیں تو اب دیکھیں کہ ان دونوں پوائنٹ کی ڈریکشن میں جب ہمیں ایک لائن ڈاٹر لائن ڈرا کرنی ہے کیونکہ جو اگزیکٹ لائن ہوئی نا وہ ہماری یہ رائٹ بائی سیکٹر ہے لیکن ہمیں رائٹ بائی سیکٹر نہیں چاہیے اس کا یہ جو میڈ پوائنٹ ہے نا میڈ پوائنٹ کو ہم نے اپوزٹ اینگل کے ساتھ ملانا ہوتے ہیں اس کو ہم ایکس کا نام دے دیتے ہیں اب اس ایکس کو اپوزٹ اینگل کے ساتھ ملا دیں گے یہ ہو گیا یہ دی ایکس یہ ہمارا کیا بن گیا یہ اس کا میڈین ڈرا ہو گیا اب اسی طرح باقی جو سائیڈز ہیں اس کے اوپر بھی ہم اس کا جو پہلے میڈ پوائنٹ ملوم کریں گے پھر میڈ پوائنٹ کو اپوزٹ اینگل کے ساتھ ملا دیں گے اب اس کا ہم ڈی ای کا میڈ پوائنٹ ملوم کر لیتے ہیں پہلے ہاف سے زیادہ کھول لیا ایک آرک اوپر اور دوسری آرک اس کی دوسری سائیڈ پہ اب کمپس کو اتنے کھولے کھولے ڈی پوائنٹ پر رکھیں گے اور ایک آرک اس طرف اور دوسری آرک دوسری طرف دوسری آرک آپ کو چھوٹی لگ رہی ہے دوسری آرک کو ہم مزید اکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ یہ دونوں آرک جہاں پہ مر رہی ہیں ان دونوں کے پوائنٹ کو ہم آپس میں جیسا ڈاٹر لائن کے ساتھ جائن کر دیں گے کچھ ٹیچے تو صرف یہ میڈ پوائنٹ ہوتا ہے نا یہ اس کا نکال لیتے ہیں باقی ڈاٹر لائن نہیں میڈ رہا کرتے ہیں پھر جب میڈ پوائنٹ آجے گا تو میڈ پوائنٹ کو اس کے اپوزٹ اینگل کے ساتھ ملا جانا ہوتا ہے ایسے یہ وائے ایف یہ اس کا دوسرا جو میڈین ہے یہ ڈرا ہو گیا ہمیں اس کو ڈار کا دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا واضح رہے یہ اب تیسرا جو میڈین ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں سے ایف سے یہاں سے گزرتا ہوا سامنے جائے گا تو اس کو ہم ایسے تیسرے کو ایسے ڈریکٹ بھی ملا سکتے ہیں لیکن اصولی طور پر نہیں ملا سکتے ویسے بتا رہا ہوں اس کو ملا کے بعد میں ہم اس کے وہ جو یہ آرک لگاتے ہیں آرپا یہ آرکس ہم بعد میں بھی بھی لگا سکتے ہیں اسی صاحب سے تاکہ ہمارا تیسرا پوائنٹ ٹھیک ہو جائے لیکن میں بھی آپ کو پہلے آرک لگا کے بعد میں یہ تیسرا میڈین ڈرا کروں اب تیسری سائٹ کا میڈ پوائنٹ ملوم کرنے کے لیے ایک آرک اوپر اس طرف اور دوسری آر دوسری طرف ٹھیک ہے اب دوسرے پوائنٹ پر رکھ کے ان پہلی والی آرکس کو ہم کٹ کر رہیں گے یہ تو جہاں پہ دونوں آرکس کٹ کھو رہی ہیں انس ڈریکشن میں ہم ایک ڈاٹر لائن ڈرا کر کے اس کا میڈ پوائنٹ ملوم کر لیں گے تو یہ ان دونوں کی ڈریکشن میں ہم نے یہ اس کا میڈ پوائنٹ آ گیا ہے اس والی سائٹ کا یہ میڈ پوائنٹ ہے یہ ایکس یہ وائی اور اس کو زی کا نام دیتے ہیں اب زی پوائنٹ کو ہم نے اپروجیٹ اینگل کے ساتھ ملا دینا ہے اب دیکھیں کہ اس کے تینوں جو میڈین ہے ایک ہی پوائنٹ کے اوپر میٹ کر رہے ہیں تو ان کا جو پوائنٹ آف کانکرنسی ہے یہ ایک ہی ہے تو یہ بیٹا اس کا کمپلیٹ سلوشن اس کا ہو چکا ہے اب جو جو ہم نے ورکنگ کیا ہے اس کا آپ سلوشن اس کے جو سٹیپس ہیں وہ آپ نے اس کی طرح آپ نے لکھ لینے ہیں تو اس میں جو سٹیپس ہوتے ہیں وہ درا کرنے اتنے اس کو لکھنا اتنا مشکل نہیں ہوتا سب سے پہلے تو ٹرائنگل کو جو سٹیٹ کرتے ہیں ٹرائنگل کے یہاں تک چلتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد دریکٹ ہی انہوں نے اس میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اے آر یعنی ان کے جو میڈین ہیں وہ ٹرائنگل کے ٹھیک ہے نا اور اس میں آر یہ ہے یہ میڈین کا نام ہے اے آر سی کیو اور پی پی بی یہ جو ہے نا یہ آر میڈین ٹرائنگل وچ میٹ ایٹ او اسی طرح اس میں انڈ پہ جو انہوں نے اس میں پوچھا ہوا تھا دس میڈین آف آر ٹرائنگل آر کانکرینٹ تو اس میں ان ویلیو کی جگہ پہ یہ آجیں گی اس میں ہمارے جو میڈین ہیں وہ یہی ہیں ایسے یہ ڈی ایکس اس میں یہ وائی ایف اور یہ ڈی ای یہ والی ویلیو ٹی ہیں جو نہیں ہیں باقی جو ان کے نام ہے وہ جو نہیں ہیں باقی کانسٹرائشن سٹیپ بلکل اسی طرح رہی ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا کومنٹس کر کے بھی بتائیے گا